بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبر زیادی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیڈ لائن ناظرین آج پروگرام میں ذکر کریں گے وفاقی حکومت مسلسل کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طرح سے ایم کی ایم کو منایا جائے آج بھی وفاقی حکومت کا ایک وقت پرویز خٹک وزیر دفاع کی سربراہی میں ایم کی ایم کے پاس گیا اور اس میں سینئر رہنما بھی پی ٹی آئی کے شامل تھے اور انہوں نے آج بقاعدہ طور پر میٹنگ کی ایم کی ایم سے پھر اس کے بعد ایک جو ہے پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ دونوں پارٹیز ابھی تک ایک ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے رہنما پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ ایم کی ایم ان کے ساتھ ہے ڈیٹھ سال سے غیر مشروط طور پر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی تھی لیکن اب کچھ تحفظات جو آئے ہیں ان کو جلد دور کر دیا جائے گا ایم کی ایم کی جانب سے چار مطالبات سامنے رکھے گئے جس میں ہیدراباد یونیورسٹری کا قیام ہیدراباد کے لیے ترقیاتی بجٹ کراچی کے لیے ایک سو باست ارب روپے کا پیکج پر عمل درامت اور ایم کی ایم کے بند دفاتر کو کھولنے کا مطالبہ سامنے رکھا گیا اور اس کے بعد کوئی تینٹیٹف چیز ہم نے دیکھا پریس کانفرنس میں نہیں کی کہ کسی نتیجے پہ پہنچے البتہ یہ ضرور کہا گیا کہ اب سے بعد بھی کچھ ملاقاتیں ہوں گی اور اس کے بعد کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ لیا جائے گا اگر یہ چار مطالبات کو ہم انیلائز کریں تو سب سے بڑا بنیادی مطالبہ جو ہے وہ فنڈز کی تقسیم کے حوالے سے اور اسی میں دونوں پارٹیز کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خلا بھی پائی جاتی ہے اور ایک طرح سے پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ پارٹی سے اس بات پہ ناراض ہیں کہ جو فنڈز کی تقسیم ہے وہ کمیشنر کے تھو ہونی چاہیے جبکہ ایم کی ایم کا کہنا ہے کہ وہ میئر وسیم اختر کو ملنے چاہیے کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور بلدیاتی انتخابات میں یہ فنڈز جو ہیں بہت اہم رول پلے کریں گے ایم کی ایم بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم عوامی مسائل کو سامنے لارہے ہیں اور عوامی مسائل کو لے کر ہم حکومت سے الگ ہوئے ہیں آج اسی پر بات کریں گے اسی پر گفتگو کریں گے اس فنڈز والے معاملے کو بھی ڈسکس کریں گے اور ایم کی ایم کی جو دیگر شرائط ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے بہت انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ایم کی ایم کی جانب سے خالد مقبول صدیقی نے تو اسطیفہ دیا اور الگ ہو گئے لیکن ایم کی ایم کے ہی ایک رکن ویرسٹر فروغ نصیم ابھی بھی کابینہ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کی پارٹی کا رہنمہ جو ہے وہ الگ ہو گئے وفاقی کابینہ سے لیکن آپ کی پارٹی کا رکن ابھی تک اس کمیٹی میں شامل ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں ہیدر عباس رزوی صاحب آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے ایم کی ایم سے تعلق رکھتے ہیں سینئر رینوم آئے جنرل امجد شویب صاحب بھی سینئر تذیعہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پہلے میں ہیدر عباس رزوی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آج کی مٹنگ میں کیا کچھ تیپ آیا ہے اور ڈیڈ لوگ کہاں پہ برقرار ہے دیکھیں جو ہمارے حلیب جماعت ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کا ایک عالی سطحی وقت جناب خٹک صاحب کی سربراہی میں ہمارے دفتر بہدر آباد آئے تھے اور ظاہر ہے کہ ایک اہم میٹنگ تھی جس میں تمام جو گفتبو تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے وہ مفاہمتی یاد داشت یا وہ ایم او یوز جس پر اینکیو ایم اور پی ٹی آئی کا معایدہ ہوا تھا کسی طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جائے اور پی ٹی آئی کا جو وقت آیا تھا جو کہ عالی سطحی وقت تھا انہوں نے ایم کیو ایم کو یقین دیانی کرائی کہ وہ ہم ایک روڈ میپ لے کر آئے ہیں اور ایم کیو ایم کے تمام ہی وہ نکات جس کو بارہا وزیراعظم پاکستان جناب امیان خان صاحب بھی ایم کیو ایم کے مطالبہ اس کو جائز قرار دے چکے ہیں وہ ہر نکتے پر بات ہوئی اور ایک روڈ میپ ڈبلپ کیا گیا ہے اور امید یہ ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں کچھ اس میں پیش رفت دیکھنے کو نہ ملے گی اور یہ انتہائی خوش آئند ہے کراچی، ہیدر آباد اور ربن سینٹرز اپسندھ کے لیے مگر دیکھنا یہ ہے کہ جو وعدے کیے گئے ہیں اس میں کب تک یہ پیش رفت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم اس کی انتہائی خوش دلی کے ساتھ جو اس کا انتظار کرے گی سید مجھے یہ بتائیں کہ ڈیڈ لوگ ابھی کہاں پہ برکر آ رہے ہیں اگزیکٹلی کون سی ایسی شرائط ہیں جن پہ آپ کا اور وفاق کا ڈیڈ لوگ برکر آ رہے ہیں دیکھیں ڈیڈ لوگ تو کوئی ہے ہی نہیں اور اگر ڈیڈ لوگ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی ملاقات کا مطلب تو ڈیڈ لوگ نہیں ہوتا اور جیسا کہ آپ نے خود فرمایا سر نتیجے میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں آج کی مٹنگ کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب واپس کابینہ میں آ جائیں گے ابھی جو ہے معاملے کو طول دے دیا گیا تو اس کی کیا وجہ ہے آپ خائدس کو خبر بنانا چاہتے ہیں سمبر ایسا تو نہیں ہوتا نا سیاست میں جی جی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ہی جو ہے ایمکی ایم کے ایک رکن ابھی بھی کابینہ کا حصہ ہے بیرسر فاروق نصیم صاحب جبکہ خالد مقبول صدیقی صاحب جو کہ رہنما ہے انہوں نے استیفہ دے دیا سربراہ استیفہ دے دے لیکن رکن کابینہ کا حصہ رہے دیکھیں یہاں بہتا ہے دیکھیں یہاں بہتا ہے کیونکہ فاروق نصیم صاحب جب انہوں نے حل سلیا تھا وزیر وزارت کا اور وہ وزیر قانون بنے تھے تو انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کئی ٹاک شوز میں یہ بات کی تھی کہ میں ایمکی ایم کے کوٹے پر وزارت نہیں لے رہا بلکہ وزیراعظم پاکستان امران خان کی خائش پر میں کابینہ کا حصہ ہوں اور ظاہر ہے کہ کچھ وزارتیں ایسی ہوتی ہیں جو انتائی حساس ہوتی ہیں مثال کے طور پر دفاع کی وزارت ہے خارجہ کی وزارت ہے داخلہ کی وزارت ہے انرجی کی وزارت ہیں اسی طرح قانون کی وزارت بھی حساس معاملات دیکھتی ہے اور جس کی سطح سیاست سے نکل کر ریاست کی طرف تک بھی چلی جاتی ہے اس میں تمام منسلیز یہ ایسی ہیں تو وہاں پر اگر کسی قومی ضرورت کے تحت بیرستر فاروق نصیم خواہ پر موجود ہے ہماری حلیو جماعت کے ساتھ حلیو جماعت کے ساتھ تو میرے خواہ سے اس میں کوئی ایسی قبات ہے بھی نہیں حیدر عباس فزوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بظاہر جو معاملہ ہے وہ فنڈز کی تقسیم کا نظر آتا ہے تو کیا فنڈز کی تقسیم میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے دیکھئے ان تیرہ نکات میں ایک نکتہ جو ہے وہ تباہ صدا کراچی ہیدر آباد اور دیگر جو ہمارے سہری علاقے ہیں جو بالکل ہی خندر کا نمونہ پیش کر رہے ہیں اس میں اگر ایم کیو ایم نے یہ چاہا کہ تعمیر نو کے لیے کچھ بجٹس الوکیٹ ہوں تو یہ خواہش کوئی غلط خواہش تو نہیں ہے میرے خیال سے پاکستان کا واحد شہر ہے کراچی جو ستر فیصد ریونیو دیتا ہے الحمدللہ ہم ستر فیصد حصے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ پھر ہمارے شہر کو اگر بہت زیادہ نہیں تو کمس کم اس کے حق کا کچھ حصہ تو مل جائے تو تیرہ میں سے ایک نکتہ ضرور ہے فنڈز مگر تمام نکات فنڈز سے مطالق نہیں ہیں لیکن آپ کی باقی نکات کو دیکھا جائے تو وہ ایسا نہیں لگتا کہ اوور دا نائٹ وہ تمام نکات حل ہو جائیں گے یا اوور دا نائٹ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب دوبارہ حکومت میں جا بیٹھیں تو یہ جو مطالبات ہیں یہ تو ایک لانگ ٹرم ایک پلان کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں تو کیا آنے والے دنوں میں خالد مقبول صدیقی صاحب حکومتی عراقین کے درمیان ہمیں نظر آئیں گے دیکھیں آپ کا سوال بالکل درست ہے اور لاجیکل سوال ہے کہ اس میں وقت درکار ہے ان تمام نکات کو پورا کرنے میں اور سترہ مہینے ہم نے تب ہی انتظار کیا ہے ڈیڑھ برس ہم خاموش نہیں رہے ہیں ہم نے بار بار یاد دیانی کرائی ہے اور ہم نے یہی کہا ہے کہ کہیں سے اقتداء تو کیجئے کہیں سے بسم اللہ تو ہو کہیں کچھ سنجیدگی تو دکھائی دے کہ آپ واقعی اپنے وعدے پر جو کہ صدر پاکستان کے دستقت سے وہ وعدہ ہمارے پاس آپ کے پاس اور عوام کے پاس موجود ہے کہ ان وعدوں پر عمل درامت بھی کر رہے ہیں مگر سترہ مہینوں میں بار بار در جنوں میٹنگز کے بعد بھی اگر وہ سنجیدگی نہیں دیکھنے کو ملے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم ہم اپنے حلقوں میں اپنے عوام کو اپنے شہروں میں جواب دے ہیں عوامی دباؤ ہے ہمارے اوپر حیدر صاحب کیا وہ وجہ بنی ہے جس کے باعث ابھی تک پی ٹی آئی آپ سے وعدے کر کے سائن کر کے ابھی تک راضی نہیں ہوئی ہے آپ کے مطالبات ماننے پر کیا وجہ بنی ہے نہیں میرے خواہد سے وزیراعظم پاکستان نے تو کئی بار یہ کہہ دیا کہ امکیون کے تمام مطالبات جو ایم ایو میں لکھیں وہ جائز ہیں اور ان پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا اور بنایا جا رہا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اور تیزی سے کریں تو میرے خواہد سے ہمارا تو کوئی مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یا تو وہ غیر سنجیدہ ہے یا پھر وہ ہو نہیں سکتا یا اگر آپ آج عمل درامت شروع کریں گے تو کل وہ پائے تکمین تک بھی پہنچ جائے گا امجر شویب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں امجر شویب صاحب آپ اس تمام صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں حکومت ایک دفعہ پھر سے بھرپور کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طرح تحادیوں کو منایا جائے اور واپس وہ جو ہے وزارت سنبھالیں اور حکومت کو کسی طرح کا خطرہ پھر دوبارہ سے پیش نہ آئے دیکھیں یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے جو جو وعدے میں نے سنے جو آپ بات کرنے ہیں جو حیدر بھائی بات کرنے ہیں وہ مشکل ہیں پورے کرنے لیکن چونکہ حکومت نے وعدہ کیا ہے تو اس کو حرارت میں پورا کرنا چاہیے اس کے لیے رستہ کیا اختیار کیا جاتا ہے حالات کیسے پیدا کیا جاتے ہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان کو کرنی چاہیے کیونکہ ایک ایگرمنٹ آپ نے کر لیا کاش حکومت تو اس وقت ہوم بگ کرتی اور ان چیزوں کو سٹڈی کرتے کہ کیا یہ جو کچھ ہم بادہ کر رہے ہیں یہ پورا کر سکیں گے مثلا آپ اگر کراچی کے لیے پیکج دینا چاہتے ہیں تو اس پہ اعتراضات اٹھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق کو کیوں اجازت دے کہ وہ یہاں پہ اپنی مرضی سے آکے تو اپنے پروجیکٹ شروع کریں گے یہ صبح صبحی خود مختاری کا ایشو بن سکتا ہے اور وہ کہتے بھی رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے پیسہ دینا ہے تو آپ ہمیں دیں حکومت کہتی لیے کہ جناب پہلے بھی آپ کے اوپر حمدز صاحب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اسی سے آپ سے کانٹینیو کروں گا جب واپس آئیں گے تو آپ ہی ہوں گے ہمارے ساتھ آپ سے ہی اس کا جواب لیں گے ایک بریک پہ چھوٹی سی بریک پہ بعد آتے ہیں we will be right back after this short break اور پھر اسی معاملے کو کانٹینیو کریں گے welcome back ناظرین اور وفاقی حکومت بھرپور کوششیں کر رہی ہے اپنے اتحادیوں کو منانے کے لیے اور اسی پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بریک پہ جانے سے پہنے جنرل عمجر شویب صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مشکل ہے وفاقی حکومت کے لیے لیکن اگر عمران خان نے فنڈز کی تقسیم کے حوالے سے وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی آپ بریک پہ جانے سے پہلے جو کچھ کہہ رہے تھے اسے کمپلیٹ کر لیں پھر میں نیا سوال رکھتا ہوں آپ کے ساتھ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ضرور پورا کریں گے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے جب آپ ایک ایگرمنٹ کر لیتے ہیں ایک معاملہ تیہ ہو گیا تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری بن گئی کہ آپ پھر وہ وعدہ پورا کریں اور ایک ریٹن ایگرمنٹ جیسے بہیدر صاحب کہہ رہے ہیں وہ موجود ہے تو میں یہ کہہ رہا تھے کہ ایک تو صوبائی خود مختاری کا قصہ آ جاتا ہے اور پیپلز پارٹی اس کے بارے میں سنسیٹیو ہے وقتم فقتم وہ اٹھاتے رہتے ہیں اور یہ پیسہ اگر کسی بھی طرح اور خرچ کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ یہ مشکلات پیدا ہوں گی اور پیپلز پارٹی اس پہ اتراز کرے گی وہ پہلے بھی کرتے رہیں دوسرا اس کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ کی اتنی بڑی رقم جو پرامس کی پرائم نیسٹر وہ نکالیں کیسے یہاں پہ جب سے آپ نے نیشنل فانانس آوارڈ دیا اور پھر ریٹنیتھ ایمنٹمنٹ بھی آ گئی جس کے تحت صوبوں کو اختیار ہو گیا تو سارا زیادہ پیسہ تو اب صوبوں میں چلے جاتا ہے جو حکومت ہے اس کی ذمہ داریاں آپ دیکھئے کہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے تو اس نے پورا کرنا ہے دفاع کا بجٹ ہے تو وہ اس نے پورا کرنا ہے ڈیولمنٹل بجٹ ہے تو وہ حکومت پاکستان نے دینا ہے اگر آپ کے سرکل ڈیٹس ہیں تو وہ حکومت پاکستان پورے کرنے ہیں اگر آپ کا ادارے گھاٹے میں ہے تو ان کا بھی پیسے انہوں نے پورے کرنے ہیں تو یہ آئیں گے کہاں سے ٹیکس آپ لگا نہیں سکرے کیونکہ مافیا کے سامنے آپ ہتھیار پھینک دیتے ہیں نہ انڈرسلسٹ نے آپ کو پکڑ دھکڑ کی وہ نیپ کے چکر میں اور درول جھا کے آپ کو فارق کر دیا اور اسی طرح تاجروں نے بھی آپ کو آپ کی جو اصلاحات کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں مانی تو ان حالات میں جبکہ آپ کے ریونیوز بھی نہیں بڑھ رہے ریونیوز آپ کے ٹارگٹ آپ پورا نہیں کر سکتے اور بجٹ جو آپ نے بنایا اس کو بھی چلانے کے لیے آپ کرزے لے رہے ہیں تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی غلطی ہے کہ یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں جبکہ کوئی ہونپ وقت پہلے نہیں کیا ہوتا لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایک کولیشن گورمنٹ ہے جہاں مجورٹی بڑی تھن مجورٹی یعنی ایک گورمنٹ انہی بیساکیوں پہ کھڑی ہے جو کہ چھوٹی پلٹیکل پارٹی ساتھ ساتھ ملگی ہوئی ہیں جی جی تو وہ تو بے شک چھ سیٹیں ہوں یا ساتھ وہ تو ان کو نچوڑیں گی پوری طرح بلکل ایسی ہے کیونکہ آج ان کی بقاہ ان کے ذمہ ہیں پی ٹی آئی کی بقاہ بلکل ان کے ذمہ ہیں میں حیدر عباس وزوی صاحب کی جانب بڑھوں گا وہ عوام کے کیا حیدر عباس وزوی صاحب آپ مکمل حمایت جو ہے ہٹا سکتے ہیں پی ٹی آئی سے جو سر پہ شفقت کا ہاتھ ہے آپ لوگوں کا وہ مکمل طور پر بھی ہٹایا جا سکتا ہے اگر آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو کمر اگر آپ مجھے ایک لمحے کی اجازت دے رہے ہیں جی جی تو جنرل جو ہمارے ہم جو میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں میں ان کے خدمت میں صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جو بھائی یہ جو ایک سو باسٹ ارب روپے کا واندہ ہے یہ حکومت کو خود نہیں دینے انہوں نے جو پلان ڈیوائس کیا تھا وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے دیبلپ کر کے پانچ برسوں پر محیط یہ ایک سو باسٹ ارب روپے کا پروگرام تھا کہ یہ ایسے پروجیکٹس لائیں گے کہ جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو پائے گی اور اس کے کراچی پر خرچ ہو گیا دوسری میری آپ کے پاس گزارشی ہے کہ ایک آپ جانتے ہیں اور آپ بہت زیادہ جانتے ہیں مجھے پتہ ہے بات کا کہ فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی حکومتوں نے مختلف شہروں کے لیے بشمول کراچی فیڈرل فنڈڈڈ پروجیکٹس دیئے ہیں تو اس پر کچھ پروجیکٹس کراچی کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ نکات بھی ہو سکتے ہیں اور جہاں تک رہ گئی کمبر آپ کے سوال کی بات تو ہم حلیف ہیں پی ٹی آئی کے اور ہماری پوری کوشش ہے ہم یہ چاہتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ ہم حلیف رہیں مگر ہم ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام یا جو ہمارے ووٹرز رپورٹرز ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ووٹ کیا ہے ان کا اعتماد بھی ہمارے اوپر متزلزل نہ ہو تو دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنے کی کوشش ہے انشاءاللہ اللہ کامیاب فرمائے جائے حیدر صاحب دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنے کی تو آپ کی کوشش ہے اور یہی کوشش جو قومی مفاد میں اور جمہوریت کے مفاد میں بھی ہے لیکن اگر دیکھا جائے آپ کے مطالبات اگر نہ پورے ہوں تو آپ کے پاس کیا راستہ بجتے ہے دیکھیں ہماری امید یہ ہے اور ہماری توقع یہ ہے کہ اگر ہمارے جو مطالبات ہیں اس پر کہیں سے اس کا نکتہ آغاز ہو اور وہ آگے چلنے شروع ہوں اور سنجید جی دکھائی دینے لگے اگر متعمل نہیں ہو پاتے یا سو فیچر نتیجہ نہیں ملتا کب بھی عوام اس تسلی میں رہتے ہیں کہ اگر یہ کام شروع ہو گیا اور کافی حد تک یہ آگے بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے کہ اس تینیور میں پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پایا مگر کام بہت زیادہ ہو گیا کوئی پل ہے مثال کے طور پر ایک پل بننا شروع ہو گیا اسی فیصد وہ پل بن گیا بیس پیس رہ بھی گیا تو اس میں کوئی آپ کی نیت پر شبہ نہیں کر سکتا اور اگر وہ پل بننا ہی شروع نہیں ہوا تو پی ٹی آئی اس کی زد پہ نہیں آئے گی لیکن ایدر بھائی آپ کو تو بہت ساری اور بھی آفرز ہے بلاول بٹو زرداری کہتے ہیں کہ سندھ کی وزارتوں کی پیش کرش ہم کرتے ہیں آپ سندھ میں آجائیں ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر لیں تو آپ کی بات ٹھیک ہے مگر آپ اگر اس ایک تقریر کو جناب بلاول بٹو زرداری صاحب کی اگر آپ دوبارہ سوچیں ایک لمحے کے لئے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید وہ ایک سنجیدہ گفتگو نہیں تھی تقریب کر کے تعمیر نہیں کی جا سکتی پہلے آپ وفاقی حکومت گرا دیں پھر ہم آپ کو سندھ کی کابینہ میں دو وزارتیں لے دیں گے آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لیجے کہ یہ کیسا بارجن ہوگا یعنی یہ مطالبہ رکھتا بھی جانا چاہیے تھا یہ پیش کیا ہونی بھی چاہیے کس میں چھنجیدگی کا پہلو نمائی ہوتا ہی نہیں ہے ایک سوال آپ کی طرف سے لیتا ہوں پھر اس کے بعد امجا شویف صاحب کی جانب جاؤں گا یہ آپ نے ایک مطالبہ رکھ ہے کہ تحریک انصاف مکم کے بند دفاتر کو کھلوائے دو یو تنگ تحریک انصاف آپ کے بند دفاتر کو کھلوانے میں مدد کرے گی یا کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کے حکم پہ آپ کے بند دفاتر کھل جائیں گے وزیر آزم کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو وزیر آزم پاکستان ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہمارے موتبر ترین اداروں کے وہ بہتر ہیں بنیزبت پچھلی حکومتوں کے اور اگر وزیر آزم اپنا ذاتی اثر و رسو استعمال کریں اور اگر وہ چاہیں تو فرق پڑ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا امجا شیب صاحب کی جانب آنگا امجا شیب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک جو امکی ام کے بند دفاتر ہیں تحریک انصاف ان کو کھولنے میں مددگار ثابت ہوگی یا نہیں یہ بھی ایک صوبائی مسئلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رینجرز نے جب یہ کیے کام تو رینجرز کو صوبائی حکومت کی ڈسپوزل پہ دیا گیا تھا انہی کے زیر حدایت وہ کام کرتے رہے اور اس میں بھی صوبائی حکومت کا فیصلہ ہوگا اب صوبائی حکومت کے لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ جناب بعض زمینے جہاں یہ دفتر ہیں وہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ ایک اور ایشو ہے اگر نہیں ہے قبضہ تو تب بھی فیصلہ انہوں نے کرنا اور اگر قبضہ ہے تو کچھ اور بھی مشکلات نکل آئیں گی تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ جو ایشوز ہیں وہ بہت سارے صوبائی حکومت کی مرضی کے ساتھ حال ہونے ہیں دفاتر نئے بھی بنائے جا سکتے ہیں یہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے کہ آپ پونی کو کھولیں وہ دفاتر جو ایک وقت پہ آکے وہاں پہ اس کراچی کے اندر تباہی اور بربادی کی علامت بنے رہے کیا ضروری ہے کہ ان کو کھولا جائے آپ اور دفاتر کھول لیجئے وہ بھی میرا خیال ہے کہ مطالبہ اس لحاظ سے میں بہت زیادہ اس کو وزن تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی آئیڈنٹیٹی نئے سرے سے بنا لینی چاہیے وہ زیادہ بہتر ہوگا اور جن دفاتر کے ساتھ کچھ اس طرح کے واقعات اور ایسی چیزیں وابستہ ہیں جو کہ بدنامی کا باعث بنی پارٹی کے لیے بھی ان کو چھوڑ دینا چاہیے کوئی ایسا میرے نکتہ نگذر ایدر صاحب آپ کو نئے دفاتر کی طرف کھولنے کی طرف کی نہیں جاتے ہیں پرانے دفاتر سے ایک تو وہ آپ لوگوں کے لیے ایک بی ایمپریشن بھی کی ایمپریشن پھر جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ونگز بن گئے اب تو بہتر یہ کہ اگر نئے سیرے سے نئے دفاتر کھول لیے جائیں تو کیا ایس 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 بھائی بھائی سے ایک خدمت میں دس بر سر آرز کروں گا بڑے بھائی ہیں میرے بہت عزت ہے میں اکثر ان کو ٹاک شوز پر دیکھتا مثال کے طور پر اگر کسی پبلک پروپٹی پہ یا پارک میں کوئی آفس تھا تو ہم اس کا قبضہ واپس نہیں مانگ رہے ہیں یہ بات تو بلکل ٹی ہے ہم نے درخواست صرف ان دفاتر کی ہے جو این کیو این پاکستان کی پروپٹیز ہیں اور ظاہرے کے پروپٹیز ہوتی ہیں تو وہ جرمنی تو ہے جرمنی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ ریاست کرتی ہے جس کے جتنے میمبر ہیں حکومت کا اتنا پیسہ کرتی ہے جماعتوں کو اپنے دفاتر یا اپنی پروپٹیز خود اپنے وسائل کے ذریعے ان کو ڈبلپ بارے میں کوئی ایسی قبعات ہے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک سٹگمہ ہوگا جل صاحب بلکل ٹی فرمار مگر وہ دفاتر جو کہ ایم کی پروپٹی ہیں پی ایس پی ہے اس نے آپ اپنے آپ کو ایم سے بلکل الہدہ کر لیا ہے انہوں نے اپنی ایک نئی جماعت بنالی ہے تو ان کا تو کوئی آئینی حق بنتا نہیں ہے کوئی قانونی حق ایم کی پروپٹیز پر نہیں بنتا تو ایم کی وہ پروپٹیز سر ایک جلدی میں میں آپ کا جواب سمجھ گیا ہوں سر ایک جلدی سے بات کا جواب دیتے پر بریک پہ جانا ہے اس کے بعد نئی سٹوری ڈسرز کریں گے فاروق ستار صاحب کہتے یہ سب ٹوپی ڈراما دیکھئے بات یہ ہے کہ ان سے بھی تعلق دیرینہ رہا ہے بڑی عزت ہے ان کے لئے مگر یہ بیان ان کے لیول کا تھا نہیں کاش وہ یہ بات کرنے سے پہلے سوچ لے تی ٹھیک ہو گیا ناظرین ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں اور اس بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو میاں محمد نواز شریف ہیں ان کی صحت کے حوالے سے اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے اور نہیں آئیں گے رومینہ خرشید مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کریں گے ہیدر عباس رزوی کا بہت شکریہ ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں اور پھر واپس آئیں گے تو یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور اب بات کریں گے وفاقی وزیر براہ ریلوے شیخ رشید جن کو سیاسی پندت بھی کہا جاتا ہے اور گائے بگائے وہ پریڈیکشنز کرتے ہیں اور اکثر ان کی پریڈیکشنز ضرورت بھی ثابت ہوتی ہیں اور اکثر غلط بھی ثابت ہوتی ہیں وہ آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے لاہور میں کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں نواز شریف نہیں آرہا نہیں آرہ نہیں آرہ بات ختم نواز شریف نہیں آرہ نہیں آرہ نہیں آرہ بات ختم ہے رومینہ خرشید عالم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے رومینہ صاحبہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کب واپس آ رہے ہیں شیخ رشید تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اب واپس نہیں آئیں گے شیخ رشید صاحب اور ان کے دعویٰوں کے اوپر جواب دینا تو خیر ویسے ہی کیونکہ وہ تو قربانی سے پہلے بھی قربانیاں کروا رہے تھے اور کافی کچھ قرار رہے تھے تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ ان کے جو دعوے ہیں انہی کی طرح دعووں میں ہی وہ گولمون ہوتے رہیں گے جیسے جو حالات انہوں نے ریلوے کے کیے ہیں میرے خیال میں ان کے دعوے بھی اسی ریلوے کی جو حالات ہیں اسی طرح ان کے دعوے بھی اسی میں جائیں گے انشاءاللہ ہمیں اپنی لیڈرشپ کے اوپر پورا یقین بھی ہے اور جو اللہ میان کو صحت اندر سیدھے میان صاحب کو انشاءاللہ وہ ضرور واپس آئیں گے جو اپنی بیوی کو کس حال میں چھوڑ کر اپنے لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے واپس آئے تھے تو اس شخص کے لیے کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے یہ تو آپ نے بات صحیح کی لیکن آپ مجھے یہ بھی بات آئیں کہ نواز شریف آنے کا اصل میں ارادہ رکھتے بھی ہیں یا نہیں کیونکہ ان کی کیفے کے کیفے کے حوالے سے تصویر دیکھی گئی ہے اس پہ وفاقی حکومت بہت بھرم بھی ہوئی ہے اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں تو کب تک رکھتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علمیہ ان کو صحت اندر سی زندگی اطاف فرمائے اور انشاءاللہ ان کی جو ڈاکٹرز کی پرسکرپشن ہوگی ڈاکٹرز اس طرح سے پرسکرائب کریں گے جو ڈاکٹرز کہیں گے اس حساب سے وہ واپس آئیں گے ڈاکٹرز کے کہنے پہ اگر یہ معاملہ ہوگا اور مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ باہر جانا چاہ رہی ہیں اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جو ہے وہ والد صاحب سے بھی ملیں گی اور آپ لوگوں کی سیاست بھی ادھر چل رہی ہے تو مریم نواز کو وہ حکومت باہر جانے نہیں دے رہی تو آپ کیا کہیں گی اس میں کیا کوئی امید ہے کہ مریم نواز باہر جا پائیں گی کسی نہ کسی طریقے سے بات مریم بی بی کے باہر جانے کی یا نہ جانے کے لیے مجھے تو یہ حسیس بات پہ آتی ہے کہ حکومتی ارکان جو ان سے ہیں وہ بچارے کتنے ڈرے ہوئے ہیں کتنے خوف زدہ ہیں کہ ان کے دماغ پہ ہر وقت مسلم لیگ نون نون کے نکتے کی طرح چھائی رہتی اور ہر وقت وہ اس نون کے نکتے کے گردھی گھومتے رہتے ہیں لہٰذا مجھے لگتا ہے ان کو صبح دوپہر شام ایک ہی خواب آتے رہتے ہیں آپ لوگوں نے اپنا بیانیاں چھوڑا اور آپ لوگوں نے اپنے ووٹرز کو دھوکا دیا لیکن حاصل کیا کیا آپ نے اپنے بیانیاں چھوڑنے کے بعد جو ووٹ کو عزت دو بیانیاں بنایا تھا کچھ ٹائم کے لیے ریلیف ضرور حاصل کیا لیکن پھر سے اب مشکلات آ گئی ہیں تو حاصل کیا ہے اس تمام چیزوں کا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں میڈیا کے توسط سے آپ کے اس چینل کے توسط سے اپنے عوام کو لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ووٹ کو عزت دو اور آرمی ایکٹ کی ترمیم جو ہے وہ دو الہدہ چیزیں ہیں آرمی ایکٹ کی ترمیم جو ہے وہ تو پہلے بھی سواب دی جو ہے وہ وزیر آزم کے پاس تھی اب اس چیز کو لیجسلیشن کے اندر لے کر آیا گیا ہے لہٰذا ووٹ کا جو عوام کا ووٹ ہے اس کا حصہ تعلق نہیں ہے ہم نے جو نعرہ دیا تھا ہماری لیڈرشپ نے ہم سب مسلملی نون کا جو نعرہ تھا وہ آج بھی وہی ہے اور ہم اپنے ووٹ کو اور ووٹر کو دونوں کو عزت دیتے ہیں لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو اس کو مسٹ لیڈ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو ایک غلط اندیہ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں کوئی غلط نظریہ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے انشاءاللہ ہم اپنے ووٹر کے ساتھ کل بھی تھے آج بھی ہیں بہت بہت شکریہ رومینہ خرشید عالم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی مسلم لیگ نون سے اور بتا رہی تھی کہ میاں محمد نواز شریف کی صحت کے حوالے سے جب مکمل رپورٹ آئے گی تب کوئی پلان بنے گا ان کا فیلحال کے حوالے سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا جنرل امجر شویب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل امجر شویب صاحب آپ بتائیے گا شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف نہیں آرے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا میاں محمد نواز شریف اب واپس پاکستان کبھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے دیکھیں پاکستان آنے کا ان کا جو بھی وقت ہوگا وہ میرا خیال ہے اس لحاظ سے اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ یہاں جو کیسز ہیں جو چیزیں ان کی صورتحال کیا ہے میرا خیال ہے کہ اگر آج کی صورتحال دیکھیں تو وہ ان کی قید کی سزا بھی موجود ہے کیسز بھی موجود ہیں لہٰذا فوری طور پہ تو آنے کا کوئی ایسا اندیا نظر نہیں آتا ہے ایسی بات نظر نہیں آتی کہ فوری طور پہ وہ آ رہے ہوں شیخ رشید صاحب جس وصوق سے کہہ رہے ہیں وہ میں تو اس وصوق سے کہہ نہیں سکتا لیکن بظاہر لگتا ہے کہ شاید وہ فیلال ان حالات میں واپس نہیں آئیں گے ان حالات میں واپس نہیں آئیں گے بہت بہت شکریہ ہمارے معزز مہمانے گرامی ہمارے ساتھ تھے اور وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے دو ٹاپکس ہم نے آج ڈسکس کیے ایمکی ایم کے حوالے سے اور میاں محمد نواز شریف کی صحت کے حوالے سے ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا فیڈ بیک دینا مت بولیے گا کمبر زیدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ